السلام علیکم سو ہائے گئیز ویلکم بیک ٹو می نیو ولوگ بھائی کل کے ولوگ میں میں نے چار دن مہنت ایک سایڈ پر کی اور پندرہ بیس منٹ کا کام ایک سایڈ پر یقین کرو اتنی جلدی ہوا نا پندرہ بیس منٹ والا کام جو جگاڑ سے کام کرنے والا ہوتا وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے سار سے میں نے پرمیشن لے لئے میں نے کہا سار پیسٹنگ کر سکتا ہوں میں نے کہا گو اہیڈ کر دو یقین کرو جو میں نے چار دن کے اندر کام کیا وہ نے پندرہ دن کے اندر اس سے آدھا کام میں نے پندرہ منٹ کے اندر کر لیا کمپلیٹ تو آج ہم نے یونیورسٹی جانا ہے آج ہم نے کام کرنا ہے کھٹیوں پر کھٹیوں پر کام کرنے والا مشکل ہے یقین کرو جب بھی کوئی اسائنمنٹ ہونے ہوتی رات کوئی مجھے خواب آئیتی رات ہی میں نے خواب میں کام کر لیا اتنا مزا ہے کھٹیوں کا کام مشکل ہے بہت ہے انٹرسٹنگ ہے میرے دوست کے ساتھ گروپ بنایا ہے بہت اچھا ہارڈ ورکر ہے تو اس کے ساتھ کام کریں گے آج یونیورسٹی جا کے بھی میں جا رہا ہوں دودھ لینے کے لیے پھر آکے ناشتہ کرنا ہے اور یہ جو کام رہتا ہے یہ بھی یونیورسٹی جا کے کرنا ہے وہاں پہ جا کے ڈیمو لے لیں گے کل اس کی سمیشن ہے انشاءاللہ ہو جائے گا آپ کو سپیڈ مارے گا بس ابھی ناشتہ کرنا ہے جاتے میں بائے کروں گا یونیورسٹی بھی ملے گا آپ کا پھری ابھی فیلحال کام ہی کر رہا ہے تو یونیورسٹی جائیں گے پھر انشاءاللہ وہاں پہ بھی آپ کو دکھائیں گے کیا کیا کھڑی کے ساتھ ابھی فیلحال اتنا بن گیا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کچھ یہ پورشن رات بیٹھ کے کیا تھا ابھی یہ کیا ہے کافی پڑھا ہوں یہ پورشن کمپلیٹ ہو جائے تو آپ کے بھائی کی سٹاری نائٹ کمپلیٹ ہو جائے گی فیلحال ابھی میں کہا رہا ہوں بارہ ایک بجے تک جانا ہے یونیورسٹی میں ملیں گے فائنلی کچھ اتنی بن گئی ہے فائنلی الحمدللہ ام ریڈی ٹو گو ٹائم از آباوٹ بارہ بجے کلاس ہے یونیورسٹی میں ملیں گے فائنلی الحمدللہ جس پارٹنر کے ساتھ میں اپنے فائنل کی گروپنگ کی دیکھتے ہیں کلاس میں کیا سین ہے سو گائز آپ کو میں ملواتا ہوں اپنے گروپ میٹس ہی ہیں گروپ میٹس ہی ہیں گروپ میٹس ہی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے یہاں پہ سہر ہیں ان کا تھیسس کا ڈسپلے ہونے لگا ہے ان کا کام دیکھنے ہی ہیں ہمارے مارنگ مشلی مزار بنا ہوا شکل کل Jen شکل شکل اور کہا ہمارا شکل میں сор Sonic نے یہاں اور یہاں ہے چاہر کرتے ہیں پر تو سر نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا میں نے سوچا تھا کہ میں سر سے پوچھوں گا کہ سر آپ بھی گھر پر کام کرتے تھے سر کہا کہ ہاں تو میں یہی ویڈیو گھر والوں کو بھی دکھاؤں گا کہ مجھے بولے نا یہ جو گند ڈالتا ہوں اتنا زیادہ تو خیر سر کہتے میں تھائی ہوسٹلائز میں گا ہونتے کانی موک کی سر جب آپ کام کرتے ہیں گھر میں تو گند بھی ڈلتا ہوگا ایکچول بات ہے ہمین �弟 میرے لگا ہوں خڑی خڑی گا دیمو تو بہتا ہیں کہ ہمارے کس یویڑ نے پیپر وٹ کیا ہے اگل انہوں نے سکرچا سے بنائیا وہاں گا لیے بچوں کا کام ہے ڈھیک ہمارکو ٹھیکس اچھا ہے کام بکنے ہماری امانت میں لچکی ہے یہ کھڑی ہمیں ہماری امانت میں لچکی ہے یہ کھڑی ہمیں الاؤٹ ہوئی ہے ہماری امانت میں لچکی ہے اب ازر بھئی چاہنا چاہو کہ ہمیں ایک ہٹی مل گئی ہے کام ہم کریں گے کام ہم کریں گے انشاءاللہ دن ہوا اب میں جا رہا ہوں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا لانے کا کیونکہ فام بھی نہیں کر پایا اب گھر جا آگے اس کو گھرتے ہیں اس کا ڈسپلی ہے تقریباً بارہ بجے میری بائیٹ کی در گئی ہوئی چلیں ٹھیک ہے پھر گھر میں ملتے ہیں سویارا پیارے اس کا ڈسپلی ہے تقریباً بارہ بجے ملتے ہیں اس کا ڈسپلی ہے تقریباً بارہ بجے میری بائیٹ کی در گئی ہوئی وہ بڑیٹ چلیں ٹھیک ہے پھر گھر میں ملتے ہیں ملتے ہیں پانچ گھنٹے ہوگئے ہیں جب سے میں انیورسٹی سے آئے انہوں تب سے میں لگا ہوں اس آئینمنٹ کمپلیٹ کرنے میں تقریباً تقریباً نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ ہو گئی ہے پھر ٹو نائنٹے فائی پرسنٹ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ گھروں کی ڈیٹیلنگ میں نے نہیں کی اس میں ٹائم بھی کافی زیادہ لگ جانا ہے لیکن ابھی بھی پانچ سے دس پرسنٹ میرے حساب سے پڑی ہوئی ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ اتنی بن گئی ہے یہ سٹاری نائٹ لگ رہی الحمدلل بھائی بہت زیادہ محنت لگی ہے میں اچھے والا تک گیا ہوں بارہ بچ کے پینتیس منٹ ہو گئے ہیں فریم کروانا اس کو اور کھٹی کے لئے مٹیریل لینا اس کا بھی ڈیمو ہوگا کل تو بس بلوگ کو بھی بیلد بس اینڈ کرنا پڑے گا تو آج کے بلوگ میں بس اتنی تھا انشاءاللہ مل دیں جلد ہی نیکس بلوگ میں تھائنکی سو مچ واشنگ بائی